اسلام علیکم عبادت رمضان المبارک پروفیسر سیدہ مسید تسنیم قوسر فیال صاحبہ کی کتاب سے میں اج آپ لوگوں کے ساتھ دوسرے روزے کی عبادت شیئر کروں گی حسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اللہ تعالیٰ اسے ایک سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا اس سے ایک سال تک غم دور رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب ستر گناہ بڑھا کر عطا ہوتا ہے جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کرے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا اس کو بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا دوسرے روزے میں ہم نے نماز فضل کے بعد پنجم کلمہ ستر مرتبہ پڑھنا ہے جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بول کر در پردہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کی حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں بے شک تو عیبوں کو جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو ابکشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے اور پھر دوسرے روزے میں ہم نے زہر کی نماز کے بعد سوٹ فاتحہ چالیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور نماز اثر کے بعد درودہ ابراہیم پچیس مرتبہ درودہ ابراہیمی کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بیج جس طرح تُو نے رحمت بیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تُو تعریف کیا گیا بزرگ ہے الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو جس طرح تُو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بے شک تُو تعریف کیا گیا ہے بزرگ ہے اور نماز مغرب کے بعد جو وزیفہ ہم نے کرنا ہے اس میں یا وہاب وہ ایچسو تیتیس مطبع پڑھنا ہے اور نماز عشاء کے بعد صلات و تسبیح چار رکت نفل نماز پڑھنی ہے تسبیح کا طریقہ وہی ہے جو ہم اپنی روز مرہ رمضان میں جمعہ کے دن جو ہے پڑھتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ اس کا طریقہ ایک دفعہ پھر سے شیئر کر دیتی ہوں نماز عشاء کے بعد صلات و تسبیح چار رکت نفل نماز پڑھیں تسبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ الا اللہ والا اکبر جس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار رکت صلات و تسبیح کی نیت کر لیں اور اس طرح سے پڑھیں کہ پہلی رکت میں سبحان اللہ ہمہ کے بعد پندرہ متوہ پڑھیں صورت فاتحہ اور صورت اخلاص کے بعد دس متوہ پڑھیں رکو میں تسبیحات کے بعد دس متوہ پڑھیں رکو سے اٹھ کر تسمیہ اور تحمید کے بعد قومہ میں دس متوہ پڑھیں پہلے سجدہ میں تسبیحات کے بعد دس متوہ پڑھیں جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان دس مطویٰ پڑھیں دوسرے سجدہ میں تسبیحات کے بعد دس مطویٰ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سوت فاتحہ سے پہلے پندرہ مطویٰ پڑھیں خیرت یعنی سوت فاتحہ سوت اخلاص کے بعد دس مطویٰ پڑھیں رکوع میں تسبیحات کے بعد دس مطویٰ پڑھیں قومہ میں یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دس مطویٰ پڑھیں پہلے سجدہ میں تسبیحات کے بعد دس مرتبہ پڑھیں سجدوں کے درمیانی جلسہ میں دس مرتبہ پڑھیں دوسرے سجدہ میں تسبیحات کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح تیسری اور چوتھی رکت بھی پڑھنی ہے اور ہر رکت میں یہ وظیفہ پچتر مرتبہ اور تمام رکتوں میں تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائے تو اس سے اگلے رکر میں گنتی پوری کر لیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز تسبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی کی اسی یہ تھا آج کا وید یا وظیفہ جو رمضان مبارک میں ہمیں کرنا چاہیے اسی طرح سے یہ ہر روزے کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی دیکھنے کے لیے اور بڑھنے کے لیے بہت شکریہ